السلام علیکم دوستو ایک لڑکا اپنے اماں باب کا اکلوتا بیٹا تھا کالج کے بعد جب یونیورسٹی میں داخل ہوا تو باب کی معمولی تنخواہ اس کے اخراجات پوری کرنے سے قاسر تھی ماں کو وراثت میں چیمرلی کا ایک پلات ملا تھا اس کے کاغذات اپنے بیٹے کے حوالی کرتے ہوئی کہا میرا بچہ پڑھ لگ کر افسر بنے گا تو ایسے کئی پلات خریدے گا چل میرا بچہ یہ پلات بیچ کر اپنے تعلیمات اخراجات پورے کر اسی طرح اس کے پڑھائی کا سلسلہ جاری رہا دوستو ایروسٹی سے فراغت کے بعد اسے اچھی سے جاب بھی ملی یوں خاندان کے برے دن ختم ہو گئی چنعار سے بعد ماں باپ کیلئے یہ خوشی اس وقت عارضی ثابت ہوئی جب پسند کی شادی کے بعد اس نے اپنے ماں باپ کو باپ کی کل پنشن یعنی اٹھ ہزار روپے کے رحم و کرم پر چول کر اپنا الگ گھر بسا دیا دوستو اس کے اپنے گھر میں گاڑی سے لے کر ائر کنڈیشن تک کہ ہر سہولت محسر تھی جبکہ دوسری جانب اس کے ماں بیماری کے وجہ سے بستر سے لگ کر رہ گئی تھی باپ روزانہ آدھا گھنٹا پیدل چل کر حکیم صاحب سے اس کیلئے تازہ دوا لے کر آتا جبکہ باقی وقت لوٹ شیڈنگ کے وجہ سے دیسی پنکے سے اپنے بیوی کی پسینی پوچھنے کے ناکام کوششوں میں وصروف رہتا ایک دن دوستو شدید بخار کے وجہ سے ماں کے حالت غیر ہو گئی جب ماں کو کانسی کا دورہ پڑا تو آسپالوس کی لوگوں نے اسے ہسپتال پہنچا دیا ڈاکٹر ماں سے کوئی بھی بات پوچھ لیتا اس کا جواب بس یہی ہوتا تھا میرا بچہ میرا بچہ کسی نے جا کر بیٹے کو خبر دی کہ ہسپتال کے بیٹ پر آپ کے ماں زندگی کے آخری لمحات میں آپ کو یاد کر رہی ہے اچانک اس کے قدم گاڑے کے جانب بڑھنی لگے بیوی نے اسے روکنے کی کوشش کی تو اسے دکھا دیکھ کر گاڑی میں سوار ہوا آج اس پر جو کیفیت تاری تھی دوستو وہ شاید پہلی کبھی نہیں ہوئی تھی بلاخر وہ ہسپتال پہنچا اور سیدھا اس وارڈ میں وارد ہوا جہاں اس کے ماں موت کے سرحد پر اس کا انتظار کر رہی تھی جب وہ وارڈ میں داخل ہوا تو ڈاکٹر ماں کے علاج میں مصروف تھا اس نے جا کر ماں سے لپٹنے کی کوشش کی جب ڈاکٹر کو معلوم ہوا کہ یہ اس کا بیٹا ہے تو وہ اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا کیونکہ ماں باپ کے ساتھ اس کے سلوک کے بارے میں پہلے ہی کسی نے ڈاکٹر کو سب کچھ بتا دیا تھا ڈاکٹر لفظوں کے چننے کر دینے والے اسلحی سے اس پر حملہ آور ہوا جب ڈاکٹر ڈانڈ ڈپٹ کے دمام حد پار کر چکا تو اچانک دوستو ماں کے مردن ماں وجود میں کچھ حرکت محسوس ہوئی اس نے کافتے ہاتھوں کے ساتھ ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑا اور ان کے لرستے ہونٹوں نے زندگی کے آخر الفاظ عدا کی تم میرے بچے کو کیوں ڈانتے ہو اس کے بعد دوستو ماں نے گردن لڑکا دیا اور ہمیشہ کیلئے فلک کے اس پار چلی گئی لمحہ فکریا دوستو آج عموماً ہر گرد کی یہ کہانی ہے